بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ایس ایف فیلوک آج بنا رہی ہوں مزیدار قسم کی کھٹی مٹھی سویڈیش شروع کریں گے اپنے اللہ تعالیٰ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لیے جی ہم نے ایک ادر ٹیری ملکی چوکلیٹ اس کو ڈالا ہے گرم پانی پانی کو کسی دیج کے میں یا کسی پال میں گرم کر لیجئے اور اس کے نیچے کر دیجئے فلیم آف اور اس میں ڈال دیجئے ٹیری ملکی چوکلیٹ تقریباً چار سے پانچ منٹ کیلئے اس میں پڑا رہنے دیجئے ہلاتے رہیے تاکہ ساری سائیڈوں سے اچھے سے یہ میلڈ ہو جائے اسی ریپر میں اس کو میلڈ کر لیجئے اگر آپ ایسے کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ ہے اگر نہیں تو آپ ڈبل پائلنگ پہ کر سکتے ہیں اس کو میلڈ کر لیجئے اس سے یہ ہے کہ آپ کسی بوٹل میں ڈال کے اس طرح بنائیں گے تو پھر آپ کے چوکلیٹ بوٹل میں بھی لگی رہ جائے گی سب سے بیسٹ اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کے ریپر میں ہی رہنے دیں اور اس کو فل میلڈ کر لیں بوائلنگ پہٹر میں فلیم آف کرنے کے بعد جب یہ بوائل ہو جائے تو اس کو نکال کے سائیڈ سے یوں کٹ کرتے کٹ کر لیجئے گا پھر ڈالیے ایک پلیٹ میں برف کے چھوٹے چھوٹے پیسز ایک تھوڑی سی برف کو کوٹ کے اس سٹائل سے رکھیں گے کہ ہماری برف جو ہے وہ سائیڈوں سے نیچے رہے اور درمیان سے انچی ہو جائے جیسے ایک کٹوری نمہ ہوتی ہے اس طرح ہم اس کو بنائیں گے برف کو برف رکھنے کے بعد اس کے اوپر ڈالیں گے اس طرح سے ساری چوکلیٹ جس طرح یہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر برف کے اوپر جیسے ڈال رہے ہیں اس طرح ہم نے ساری چوکلیٹ باریک باریک کرتے ہوئے یوں اس طرح نیٹ کی طرح جس طرح ایک جال سا بن رہا ہوتا ہے اس طرح ہم اس کو بنا لیں گے ایسے کرتے ہوئے اچھے سے ساری چوکلیٹ اس میں نکال اسی طرح کرتے ہوئے ہم نے پورا جال کی طرح بناتے ہوئے ایک پوری چوکلیٹ اس کے برف کے اوپر ہم نے نکال لینی ہے یہ نکالنے کے بعد اچھے سے نکالیں گے تاکہ ریپر کے اندر بھی بلکل نہ رہے یہ دیکھیں بلکل ٹوٹل میں نے اس کو خالی کر دیا کہیں پہ بھی اس کی اب چوکلٹ نہیں نہیں اگر ہم یہی پروسیجر پوٹل میں کرتے ہیں تو پوٹل میں تقریباً آدموسٹ آدھی چوکلٹ لگی رہ جائے گی اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہی ہے کہ اس کو اس میں ہی کریں گے یہ پوری چوکلٹ نکالنے کے بعد اب اس کو رکھیں گے فریزر میں اتنی دیر کے لیے اس کو فریزر میں رکھیں گے تاکہ یہ فل جم جائے یہ دیکھیں تقریباً میں نے پانچ سے سات منٹ رکھی اور یہ فل جم گئی ہے یہ میں نے آپ کو توڑ کے دکھائی ہے فل جمی ہوئی ہے اور اب ہم نے اس کو نکالنا ہے دوسری پلیٹ میں اب رکھیں گے اس کے اوپر ایک پلیٹ اور اس کو ہم یوں اولٹ دیں گے یہ ٹرانسپینٹ میں نے اس لیے لی ہے کہ آپ لوگوں کو واضح نظر آسکے اب جب برف کے پیسیز ہے اس کے اوپر سے سارے ہٹا دیں گے پوری برف اس میں سے نکال دیں گے اور دوسری طرف ہم نے لینی ہے سٹرابری سٹرابری کے پتے اتارنے کے بعد اس کو اچھے سے واش کر کے اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کیوبز کی شکل میں اس کو کٹنا ہے اس طرح سے سارے پرف اس میں سے ریموو کر دی اور یہ جو چوکلٹ ہے یہ دیکھئے یہ ایک کٹوری نماز شکل بن گئی اس کی جیسے ایک چھوٹا سا ٹوکری ہوتی ہے یا ایک بول ہوتا ہے چھوٹا سا یہ دیکھئے میڈ سے گہری اور سائیڈوں سے اوپر اس طرح سے اس کو بنا لیں گے اور اب جو یہ سٹرابری ہے اس کو لیں گے اس کو بھی میں نے فل تھنڈا کیا ہوا ہے نارمل نہیں ہے اس ٹائم پہ یہ فل تھنڈی ہے آپ ڈالیں گے اس طرح اس باسکٹ کے اندر جو چوکلٹ کی ہم نے باسکٹ بنائی ہے اس کے اندر اچھا جو لوگ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو وہ چوکلٹ کو زیادہ رکھیں گے اور سٹرابری کو کم ڈالیں گے کیونکہ سٹرابری تھوڑی کھٹی ہے اور چوکلٹ تھوڑی میٹھی ہوتی ہے ہم دونوں کو ایکول کر رہے ہیں سٹرابری اور چوکلٹ کو کیونکہ ہماری باسکٹ اچھی خاصی بڑی ہے تو اس باسکٹ کے اندر سٹرابریز بھی اچھی خاصی جائیں گی کھٹا میٹھا اس کو آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں انتہائی مزیتار اور لذیذ ڈش چوکلٹ اور سٹرابری کی اس سٹائل سے اس کو بنائیے اور کھائیے اس کو اب رکھیں گے فریزر میں میں اس کو لیول کر دوں ہماری جو باسکٹ ہے وہ ایک سائٹ سے نیچے کو جا رہی ہے تو اس کو لیول کر لیا یہ دیکھئے انتہائی مزیتار اور لذیذ ڈش اور فل آف انرجی چوکلٹ کی بھی انرجی اس میں اور سٹرابری کی بھی اس کو کریں گے چل پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا کرنا ہے اس طرح جو پاکی چنگ پچکے ہیں وہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کر کے اس کے اوپر ڈال دی اب اس کو رکھیں گے ہم فریزر میں اور فل اس کو کریں گے چل فل ٹنڈا کریں گے جہاں تک ہماری جو سٹرابری ہے وہ فل چل ہو جائے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا وائٹ سا آنے لگ جائے اتنی دیر تک کے لیے ہم اس کو فریزر میں رکھیں گے چلیے یہ دیکھئے اب اس کی اگلی لک فریزر میں سے نکالنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کی اس کی اگلی لک ہوگی یہ دیکھ لیجئے جی یہاں میں نے اس کو نکال لیا ہے فریزر میں سے اور یہ اس وقت فل جمع ہوئے ہے ہماری چوکلٹ بھی اور سٹرابری بھی فل چل ہے اور بہت ہی مزیدار ہے کھانے کے لیے اس کے ساتھ میں پلاو بنا رہی ہوں آج اور ساتھ سویٹ میں ہماری یہ ہے دیکھئے کتنی پیاری لک ہے چوکلٹ کی اور سٹرابری کی انتہائی یونیک ٹیش ہے کسی کے سامنے جب آپ بنا کر رکھیں گے تو سب کو یہ پسند آئے گی مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے مجھے دیجئے اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ ٹیک کیئر